حکومت اور اپوزیشن میں معاملات تیپ آ گئے اپوزیشن نے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی اپوزیشن نے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی وفاقی وزیر دفاع پرویس خٹک نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتی ہوئے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں فیصلہ ہوا ہے اسمبلی ماحول کو بہتر رکھیں گے اسمبلی کے تمام فیصلے متفقہ ہوں گے اسد امر نے کہا کہ دونوں کا نکتہ نظر فلور پر آنا چاہیے ہم جس نظریے کے اوپر جس اصول کے اوپر ووٹ لے کے آئے ہیں اس کو ہم دل سے اس کو مانتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں اس سے تو ہم نے ایک انچ نہیں ہلنا اور جو جس چیز کا منڈٹ لے کے آئے ہیں اس منڈٹ کو ہم نے پورا کرنا ہے لیکن یہی حق اپوزیشن والوں کو بھی ہے کہ جو ان کا نکتہ نظر ہے وہ نکتہ نظر بھی فلور کے اوپر آئے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک انسنسز پر پہنچ گئے کہ اسمبلی کا محول کو بہتر بنانا ہے اور جو فیصلے یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ وہ سارے متفقہ ہوں گے کوئی ایشو جب آئے گا ہم پھر مل بیٹھ کر اس کو حل کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنمہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہمارے مطالبے کو مان لیا اس لیے تحریک ادم اعتماد واپس لے لی سردار آیات صادق کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو اچھے طریقے سے چلانے کے اخواہ ہیں سپیکر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہاؤس کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جائے خوش اسلوبی سے چلایا جائے اور یہاں نہ صرف لیجسلیشن ہو بلکہ question are بھی meaningful ہو adjournment motions بھی لائے جائیں لیکن اب ایک بات جو ہے وہ متفقہ طور پر تمام ہاؤس کی پارٹیوں نے اس کو سیٹل کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اتجاجی ہم نے ایک اظہار کیا اتجاج کا اور vote of no confidence کی تحریک جو ہے وہ move کی ہم بھی اس تحریک کو جو ہے وہ withdraw کر دی پیپاس پارٹی کے رہنماء راجہ پرویز اشرف نے کہا ہمیں آپ سے اختلفات بھلا کر بائیس کروڑ عوام کی بھلائی پر توجہ دینا ہوگی پارلیمان میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پارلیمان کی عزت اور توقیر جو ہے وہ پاکستان کی عزت اور توقیر ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ جو ہیں جنہوں نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے خیوز طرف سے یا اس طرف سے وہ ہم سے ان کی expectations ہیں ان کی ایک امیدیں وابستہ ہیں کہ ہم اس پارلیمان میں آ کر اس house میں آ کر ہم ان کے issues پر بات کریں گے موسیقی